ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کچھ خاص ہے اگر آپ بھی لمبے سمائے سے law of attraction کا یوز کر رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں تو آج ہم اگزاکٹلی اس ٹائم کے بارے میں جانیں گے جب law of attraction کام کرتا ہے ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے پر صبح کون سا وہ سمائے ہے جب ہمارا سب کانشیس مائنڈ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس سمائے کی ہوئی ساری manifestation techniques affirmations بہت جلدی پوری ہوتی ہیں کیونکہ اس سمائے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے ویچاروں کو store کرتا ہے اور جب کوئی wish سب کانشیس مائنڈ میں store ہو جائے تو وہ بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے اس سمائے آپ کے thoughts vibration بن کر سیدھا یونیورس تک پہنچتے ہیں تو وہ مہتپون سمائے جس سمائے ہماری ساری اچھائیں پوری ہوتی ہے وہ ہے برہم مہرت کا سمائے راتری کے انتیم پرہر کو برہم مہرت کہتے ہیں ہمارے رشیمونیوں نے بھی اس سمائے کو مہتپون بتایا ہے ان کے انسار بھی نیند تیا کرنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے برہم مہرت میں اٹھنے سے منوشیے کو سوندریا بل ودیا بدھی سواستے کی پرابتی ہوتی ہے برہم مہرت کے مہتب میں ایک شلوک بھی ہے برہم مہرت یا ندراسہ پونیک شیکارنی اس کا ارث ہوتا ہے کہ برہم مہرت کی نیند پونیوں کا ناش کرنے والی ہوتی ہے سکھ دھرم میں بھی اس سمائے کو بہت سندر نام دیا گیا ہے جسے امرد بیلا کہا جاتا ہے اس نام سے ہی اس سمائے کا مہتب سمجھا جا سکتا ہے برہم مہرت اور پرکرتی کا بھی گہران آتا ہے اس سمائے پشو پکشی جاگ جاتے ہیں ان کی میٹھی میٹھی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں پرکرتی بھی برہم مہرت میں چیتنے ہو جاتی ہے پرکرتی بھی ہمیں یہی سندیش دیتی ہے کہ ہمیں برہم مہرت میں جاگ جانا چاہیے تو آپ جانتے ہیں exactly اس time کے بارے میں جب آپ جو بھی affirmation یا technique practice کرتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے وہ سمائے ہوتا ہے سبح تین چالی سے پانچ تیس تک کا سمائے اس سمائے آپ کا mind super conscious stage میں ہوتا ہے اور اس سمائے آپ جو بھی سوچتے ہیں اس کا reality میں بدلنا تائے ہے اس سمائے آپ کی energy universe سے connect ہوتی ہے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں صحیح طرح سے اس سمائے کا پریوک کریں تو آپ کو unbelievable results ملتے ہیں برہم مہرت کا سمائے ہر طرح سے آپ کے جیون میں مدد کرتا ہے اس سمائے کا پریوک کر کے آپ سنسارک اور ادھیاتمک دونوں لاپ پاس سکتے ہیں برہم مہرت میں اٹھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے اس منتر کا جاپ کرنا چاہیے کر راگرے وسطے لکشمی کر مدھے سرسوتی کر مولے تو گوویندہ پربھاتے کر درشنم اس کا ارث ہوتا ہے میرے ہاتھ کے اگر بھاگ میں دھن کی دیوی ماں لکشمی کا واس ہے مدھے بھاگ میں ودیا کی دیوی ماں سرسوتی کا واس ہے اور مول بھاگ میں سرشتی کے پال انہار گوویند کا واس ہے اپنے ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے اس منتر کا جاپ کریں منتر کو صرف ایک بار ہی جاپ کریں اس کا جاپ کرنے کے بعد آپ ارجا سے بھر جائیں گے اور اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں گے ایسا کرنے سے آپ سبھی دیوی دیوتاؤں کا اشیرواد پرابت کر لیتے ہیں اس منتر کے پربھاو سے ویقتی سکراتمک بنتا ہے اسے بہتر نرنے لینے میں مدد ملتی ہے یہ منتر چھاتروں کو پڑھائی میں مدد کرتا ہے اس منتر سے درشتی میں صدھار ہوتا ہے رچناتمکتہ بڑھتی ہے اور ایک اچھے دن کی شروعات ہوتی ہے تو آپ بھی اپنی کسی اچھا کو مانگنے سے پہلے اس منتر کا جاپ اوشیہ کریں اس کے بعد لاؤف اٹرکشن کی جو بھی ٹیکنیک کی ایفرمیشن آپ کر رہے ہیں اسے پراؤکٹس کرنا شروع کریں برہم مورت میں اٹھنے والا ویقتی ہر طرح سے سفلتا پاتا ہے اس سمائے کو برہم مورت اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سمائے برہمہ جی نے سرشتی کا نرمان کیا تھا اس بات سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ یہ سمائے کتنا مہتپون ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ سفل اور سوست ہونا چاہتے ہیں اپنی ہر اچھا کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو برہم مورت کے سمائے کا فائدہ ضرور اٹھائیں